اس لیے آج پاکستان میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کی اس لیے آج نواز شریف جیل میں ہے آپ سب نے جج کی ویڈیو دیکھی تھی اور اس نے ثابت ہوا کہ آج ایک سال جیل میں ہونے والا ہے ایک روپے کی کرپشن نہیں ثابت ہوئی اور کیس کس پہ آ گیا کہ گاڑیاں استعمال کی وزیر آزم نے آپ نے تو عربوں کی کرپشن کا الزام لگایا آپ نے شاہد خطان عباسی پہ الزام لگایا آپ نے رانہ سناولہ کے اوپر ایک گھونڈا الزام لگایا سعید رفیق پہ الزام لگایا آپ نے حمزہ شہباز پہ الزام لگایا آپ نے شہباز شریف پہ الزام لگایا وہ الزام اس لیے لگایا کیونکہ نالائکوں سے ایک کلومیٹر سڑک نہیں بنتی کیونکہ نالائکوں سے کیونکہ نالائکوں سے ایک میگا ووٹ بجلی نہیں بنتی کیونکہ نالائکوں سے ان نالائکوں سے دینگی پر کابو نہیں پایا جاتا ان نالائکوں کی وجہ سے پاکہ نالائکوں کو کیونکہ ہمے زلام لگایا جاتا کیونکہ ہمے زلام لگایا جاتا پاکستان کی عوام کو ترقی دے سکا بہتر سال کے اندر جو تختی اٹھاؤ اس کے اوپر نواز شریف کا نام ہے پنجاب میں جو تختی اٹھاؤ اس کے اوپر شباز شریف کا نام ہے پشاور میٹرو کے ایک خرب کے کھٹے دیکھیں آپ نے دیکھیں کس کس نے دیکھیں ذرا نیب کے چیئرمن کو بھی دکھا دیں کیونکہ ان کو نظر نہیں آتے ان کو نظر آتا ہے کہ شباز شریف نے کچھی عبادی والوں کو چونتیس کنال کیوں دیا انہوں نے تو پچاس لاکھ گھر دینے تھے انہوں نے پچھلے ایک سال میں لوگوں کو بے گھر کیا انہوں نے ایک کڑوڑ نوکری دینی تھی انہوں نے پچھلے بارہ مہینے کے اندر چالیس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا انہوں نے پاکستان کی ترکی کی شرعہ جو کہ چھے فیصد پر جا رہی تھی انہوں نے ڈھائی فیصد کے اوپر کر دی جو کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرعہ کتنی تھی تین فیصد سے کم تھی آج کتنی ہے تیرہ فیصد کر دی ہے اور اسی لیے اسی لیے نواز شریف جیل میں ہے پاکستان کی سستی ترین ایل این جی کس کا قصور ہے شاید خاکان عباسی کا اس لیے وہ جیل میں ہے ریلوے گو ایک مکمل طور پر بہتری ندارہ بنایا کس کا قصور ہے سابر افید کا قصور ہے رانہ صلی اللہ نے سوال پوچھا کہ تم نالائک ہو تم نائہل ہو تم سیلیکٹڈ ہو اور کیا کیا اس کے اوپر اکیس کلو کی ہیروین ڈال دی نہ کوئی ویڈیو اور نہ کوئی تصویر کدر لیکن ہم سب ہم سب ان تمام میڈیا والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آج ان کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے لیکن یہ حق اور سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی طرح ہم بھی پاکستان کے عوام کی طاقت بنکڑ کھڑے ہوگے کوٹ کوٹ لکپت سے یہ نالائک کیا کہا ہے کہ انہا رو نہیں دوں گا تمہاری اوقات ہے انہا رو دینے کی کوٹ لکپت سے کہتا ہے ڈیل اور ڈیل نہیں دوں گا کوٹ لکپت سے ایک ہی آواز آتی ہے اور وہ آواز کیا ہے ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو یہ امریکہ میں بیٹھ کر یہاں آداروں پر افواج پاکستان پر الزام لگاتا ہے کیا الزام لگاتا ہے کہ القاعدہ کی ٹریننگ کی اس سے کوئی پوچھے گا کہ افواج پاکستان جو جوان دن رات اپنی جانے دیتے ہیں ان پہ یہ الزام لگاتا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا اس کو ترقی کی شرع آدھی اور مہنگائی تین فیصد کرنے کا جواب دینا پڑے گا اس کو پاکستان کے اندر سیپیک جو نوجوان کی امید تھی اس کو بند کرنے کا جواب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ وہ شخص جو اپنی بیٹی مریم نواز شیرنی کا ہاتھ پکڑ کر آیا تھا آپ کے ووٹ کی عزت کی خاطر آیا تھا انشاءاللہ جس طرح وہ ہاتھ پکڑ کر جھوٹے انظامات کی بنیاد پر ہڈیالہ جانے آیا تھا اسی طرح اس بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کدھر آئے گا ہریپور میں آئے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ اسی طرح ہریپور کی اور دلہ ہزارہ کے نوجوان بزرگ بیٹیاں بہنیں بچے جوان اس کا انتظار کریں گے اور اس کی آواز کے ساتھ آواز بلائیں گے کہ ووٹ کو ہیزت کو ووٹ کو ہیزت کو آخر میں نے آپ سب کا بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر کارکون کا ہر بچے کا ہر بیٹی کا ہر بزرگ کا ہر جوان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی کتنی مشکلات ہیں آج آپ کی روٹی کھانا مشکل ہے آپ کا کاروبار مشکل ہے آپ کی سلط چلانا مشکل ہے لیکن آئے گا وہ دور آئے گا جب واپس پاکستان کے اندر چھے نہیں دس فیصد ترقی ہوگی پاکستان کے اندر مہنگائی دو فیصد سے نیچے ہوگی ابھی ابھی تان سال میں گیارہ ہزار میگا ووٹ بنے تھے اگلی دفعہ جب آئیں گے بیس ہزار میگا ووٹ بنے تھے اس دفعہ گیارہ ہزار کلومیٹر کی سڑکیں بنی تھی اگلی دفعہ بیس کلومیٹر کی سڑکیں بنائیں گے جس کو جیل میں ڈالنا ہے جس کو دھمکی دینی ہے جس کو گالی دینی ہے جو مرضی کر لو دوبارہ آئے گا نواز شریف ان بزرگوں کی دعاوں کی وجہ سے دوبارہ آئے گا ان تمام کارکنوں کی دعاوں کی وجہ سے دوبارہ آئے گا میرے ساتھ نعرہ لگائیے گا اور نعرے کی آواز کوٹ لک پتک جانے چاہیے ووٹ کو کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف نواز شریف پاکستان نواز شریف